آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبان الرحمن پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم لریند مودی قومی تعلیمی پالیسی این ای پی دو ہزار بیس کی پہلی سالگرہ پر آج تعلیم کے شعبے کے لیے کئی قلیدی اقدامات کا آغاز کریں گے وزیراعظم ملک بھر کے تعلیمی پالیسی سازوں طلبہ اور اساتازہ سے بھی خصاب کریں گے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے نئی دلی میں وزیراعظم لریند مودی سے ملاقات کی امریکہ نے بھارت کے کوویڈ انیس ٹی کا کاری پروگرام کے لیے مزید پچیس ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا وزیراعظم لریند مودی نے کوویڈ انیس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ گفت ہوگی ڈیپوزٹ انشورنس اور کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن بل دوہزار اکیس کو کابینا نے دی منظوری بل میں ہر بینک خاتنے میں خاتے داروں کی جمع بچک کے پانچ لاکھ روپے تک کی زمانت کی گنجائش ٹوکیو اولمپک ہاکی میں بھارت نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینہ کو تین ایک سے ہرایا بیڈمنٹن میں پی وی سندھو کوارٹر فائنل میں پہنٹی اور کرکٹ میں سلنکا نے تین ٹی ٹی ونٹی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت کو چار وکٹ سے ہرا کر سیریز ایک ایک سے برابر کی آخری میچ آج رات کولمبو میں ہوگا کوویڈ انیس کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھ دیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جو ہماری ویب سائٹ newsonair.gov.nic پر دستیاب ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کی پہلی سالگرہ پر آج تعلیم کے شعبے کے لیے کئی قلید اقدامات کا آغاز کریں گے جناب موڈی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت اصلاحات کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملک بھر میں تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے شعبے میں پالیسی سازوں، طالبہ اور اساتذہ سے خطاب بھی کریں گے جناب موڈی ایکیڈمک بینک آف کریڈٹ کا آغاز کریں گے جو آلہ تعلیم میں طالبہ کو کورس میں شامل ہونے اور چھوڑنے کے کئی متبادل فراہم کرے گا انجینئرنگ پروگرام کے پہلے سال کو علاقائی زبانوں میں پڑھانے اور آلہ تعلیم کو بین الاقوامی بنانے کے لیے رہنما خطوط فراہم کرے گا شروع کیے جانے والے اقدامات میں بدیا پرویش بھی شامل ہے جو پہلی جماعت کے طلبہ کے لیے تین ماہ کا کھیلوں کے ساتھ اسکول کی تیاری کا موڈیول ہے اس کے علاوہ سانوی سطح پر ہندوستانی اشاروں کی زبان کو مضمون کے طور پر شامل کرنا اور تعلیمی تحقیق اور تربیت کے قومی کانسل ان سی ای آرٹی کے ذریعے مرتب کردہ ٹیچر ٹریننگ کا مربوط پروگرام نشتہ دو کا بھی آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ سی بی ایس ایک اسکولوں میں تیسری پانچوی اور آٹھوی جماعت کے لیے اہلیت پر مبنی اندازہ قدر کا فریمورک سفل اور مصنوع زہانت کے لیے مخصوص ویب سائٹ کا بھی آغاز کیا جائے گا اس موقع پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان بھی موجود ہوں گے اس موقع پر نیشنل ڈیجٹل ایڈوکیشن آرکیٹیکچر انڈی ای اے آر اور قومی تعلیمی ٹکنالوجی فورم ان ای ٹی ایف کا بھی آغاز کیا جائے گا ان اقدامات سے قومی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس کے مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی اور تعلیم کے سیکٹر کو مزید فعال اور قابل رسائی بنایا جا سکے گا ان ای پی دوہزار بیس آموزشی منظرنامے کی تبدیلی تعلیم کو جامع بنانے اور ایک آتم نیر بھر بھارت کے لیے مضبوط بنیادیں قائم کرنے میں مدد دے گی یہ ایک کسی صدی کی پہلی تعلیمی پولیسی ہے جس نے چوتیس سال پرانی قومی پولیسی برائے تعلیم ان پی ای انیس سو چیاسی کی جگہ لی ہے ان ای پی دوہزار بیس کا مقصد ہر تعلیم علم کی منفرد صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ہے آنند کمار کی ریکورڈ کے ساتھ خمرنامے کے لیے فہیم احمد امریکہ کے وزیر خاجہ انٹینی بلنکن نے کل شام نئی دلی میں وزیراعظم نریند موڈی سے ملاقات کی جناب موڈی نے ایک ٹویٹ میں دورے پر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ بھارت امریکہ کلیدی ساجداری کو مستحقم کرنے کے لیے صدر بائیڈن کے پختہ عظم کا خیر مقدم کرتے ہیں جو مشترکہ جمہوری اغدار پر مبنی ہے اور پوری دنیا کی بہتری کے لیے ایک قوت ہے امریکہ نے بھارت کے کوویڈ انیس ٹیکہ کاری پروگرام کی مدد کے لیے مزید پچیس ملین ڈالر کا اعلان کیا ہے جناب بلنکن نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کی امداد پورے بھارت میں ویکسین کی سپلائی کے سلسلے کو مستحقم کر کے لوگوں کی زندگی بچانے میں مددگار ہوگی اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر اور دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی و لنکن نے نئی دلی میں ایک میڈنگ کی اپنے ابتدائی تفسرے میں ڈاکٹر جیشنکر نے اس بات کو نمائع کیا کہ بھارت امریکہ تعاون اصلی اعتبار سے اہم تمام امور کا حقیقی طور پر احادہ کرتا ہے انہوں نے بھارت بیر القاہل میں امن و خوشحالی کے لیے کوشش کرنے افغانستان میں جمہوری استحقام کے لیے کام کرنے کوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلوگ کوارڈ کو مضبوط کرنے اصلی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے اور قومی تجربات اور تاریخی پسمنظر کے حقیقی تبادلوں پر مبنی عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کے بارے میں بھی بات کی امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر بائیڈن نے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو مسلسل مضبوط کرنے کا عظم کیا ہے انہوں نے دونوں ملکوں کے ذریعے مل کر کیے جانے والے کام کی کافی تعریف کی جناب بلنکن نے کہا کہ دونوں فریقوں نے افغانستان سمیت علاقائی سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں ایک معتبر پارٹنر کی حیثیت سے بھارت نے افغانستان کے استحقام اور ترقی میں اہم تعاون کیا ہے اور کرتا رہے گا جناب بلنکن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاقے باوجود وہ افغانستان کے رابطے میں رہے گا کوارٹ کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں جناب بلنکن نے کہا کہ چار یقصہ سوچ رکھنے والے ممالک اپنے وقت کے کچھ سب سے اہم معاملات پر کام کرنے کے لیے یقجہ ہوئے ہیں جن سے عوام کی زندگی پر حقیقی اثرات مرتب ہوں گے اور ایک آزاد اور کھلے بحر القائل خطے کو یقینی منائیں گے جناب بلنکن نے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبھال سے بھی ملاقات کی دونوں فرقوں نے سیکیورٹی، دفاع، معیشت اور ٹیکنالوجی سے متعلق شعبوں میں کلیدی اہمیت کے حامل امور پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم مرین موڈی نے کل کوویڈ انیس کی صورتحال پر تبادلے خیال کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ گفتگو سماج کی ایک اور مثال ہے اور حکومت ملک کے فائدے کے لیے مل کر کام کر رہی ہے جناب موڈی نے کوویڈ انیس سے پیدا شدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان تنظیموں کے ذریعے کیے گئے کاموں کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ کسی ذات پات یا مذہب سے بالا تر ہو کر عوام کو مدد فراہم کی گئی ہے اور یہ ایک بھارت ایک نشتہ پریاز کی تابندہ مثال ہے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں مندیروں مسجدوں چرچ اور گردواروں نے اسپتالوں اور قرانٹینہ مراکس کے طور پر کام کرتے تھے ضرورت مندوں کو کھانا اور دوائیں فراہم کر کے مدد کی ہے وزیراعظم نے ملک میں ٹیکہ کاری کی مہم کو تیزی سے جاری رکھنے پر تبادلے خیال کیا اور کہا کہ سب کو ویکسین مفت ویکسین مہم کرونا کے خلاف لڑائی میں ایک ڈھال کی طرح ہے انہوں نے مذہبی اور برادیوں کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ ٹیکہ کاری کے بارے میں بیداری پیدا کر کے اور ویکسین کے بارے میں افواں ہوں اور شکوک و شبہات کو دور کر کے حکومت کی کوششوں میں شامل ہوں یہ خبرنامہ آکاشونی سے نشر کیا جا رہا ہے مرکزی کابینہ نے کل ڈیپوزٹ انشورنس اور کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن بل دوہزار اکیس کو منظوری دے دی ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامانگاروں کو تفصیل بتاتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا کہ اس سے بینکوں کے تمام ڈیپوزٹ جیسے بچت کھاتے سکھ ڈیپوزٹ کرنٹ یا ریکرنگ ڈیپوزٹ کا انشورنس ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ بھارت میں تمام تجارتی بینکوں، سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر کے بینکوں اور غیر ملکی بینکوں کی شاخوں کا احاطہ کرے گا وزیر موصوف نے کہا کہ بینکوں میں ہر خاتدار کی زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے کی رقم کا انشورنس کیا جائے گا مرکزی کابینہ نے جمہ کشمیر میں سینٹرل ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبونل میں جوڈیشیل ارکان کے دو عودوں اور ایڈمیسٹریٹیو میمبر کے لیے دو عودوں کی تشکیل کی تجویز کو منظوری دے دی ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک تھاکر نے کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں جمہ کشمیر اور لڈاک کے عودے داروں اور عملے کو اس فیصلے سے فائدہ پہنچے گا جمہ کشمیر کے یوٹی بننے کے بعد لڈاک کے بننے کے بعد وہاں کے کرمچاریوں کو جس سے پہلے سویدہ تھی چنڈگر کے بینچ میں کیندر کے کرمچاریوں کو ملتی تھی اب یہ نرنے جو کیا گیا ہے اس میں جمہ کشمیر اور لڈاک کے جو عدکاری کرمچاری ہیں ان کے لیے یہ لاپ ملے گا اس سے ان دو دو پوسٹ کو تیئے کیا گیا ہے جمہ کشمیر کے لیے اور شریع نگر کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہ کشمیر میں کل سہ پہت شریع امان ناجی گفہ کے قریب بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ابتہ کسی کے حالات یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے تفصیل ہمارے نامانگاہ سے شریع امان ناجی کی اوچھی پہاڑوں پر کل دو پھر بادل پھٹنے کی وجہ سے پویدر گفہ کے قریب نالے میں پانی کا بہاو کافی بڑھ گیا شریع امان ناجی شائن بورڈ پولیس اور فوج کی مشترکہ ٹیم نے مشتری سے کاروائی کر کے نالے کے قریب موجود تمام عملے کو وہاں سے نکال لیا انسانی جانوں یا املاک کے نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تاہم تازہ ترین رپورٹ کے مطابق فویدر گفہ مکمل طور پر محبوس ہے دریاستان وزیر داخلہ امیت شاہ نے لیکٹرن گورنر منو سنہ سے بات کی جنہوں نے انہیں موجودہ صورتحال اور عدداروں پولیس اور فوج کی مشترکہ ٹیم کی کوششوں سے آگاہ کیا ایل جی نے کہا کہ صورتحال قابو میں ہیں انہیں نے مزید کہا کہ ایس ڈی آرہ کی ایک ٹیم مستقبل میں آنے والے کسی بھی دشواری کا مقابلہ کرنے کے لیے بالتل میں تائنات کر دی گئی ہے کشمیر خطے میں بارشوں کی وجہ سے قدرتی آفات سے نبتنے کے لیے شرنگر میں ایس ڈی آرہ کی ٹیم کو تائنات کر دیا جائے ہے خبرنامے کے لیے شرنگر سے میں سنیل کول ریاست کے کئی حصوں میں گوجشتہ چوبیس گھنٹوں میں اچھی بارش ہوئی ہے کئی مقامات پر پچھلے چھتیس گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا اور آمد و رفت میں بھی مشکلیں آ رہی ہیں ریلیف کمیشنر رنویر پرسات نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تیس میلی میٹر اوسط بارش درج کی گئی ہے جو کی ریاست میں اس دوران ہونے والی بارش سے دو سو چوہتر فیس دی زیادہ ہے اہم دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہے ہیں لیکن سب ہی پوچھتے محفوظ ہیں چار سو پچیس ناویں اور ایک سو پچھتر میڈیکل ٹی میں سہلاب سے متاثر علاقوں میں لگائی گئی ہیں خبرنامے کے لیے لکھنو سے سوشیل چندو تیواری ٹوکیو اولمپک میں مردوں کی ہاکی مقابلوں میں بھارت نے دفاعی چیمپین ارجنٹینہ کو تین ایک سے ہارا دیا ہے کھیل کے پہلے تیس منٹ میں کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی لیکن تیسالیس میں منٹ میں برن کمار نے پہلا گول کیا جس کے بعد بیوک ساگر پرساد اور ہرمن پریت سنگھ نے بھی ایک ایک گول داغ دیا اس جید کے ساتھ بھارت کی پوزیشن مستحقم ہو گئی ہے اور وہ پول اے میں دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے ٹوکیو اولمپک میں بیڈمنٹن کے خواتین کے سنگلز مقابلوں میں بھارت کی معروف کھلاڑی پی وی سندھو ٹین مارک کی میاں بلچ فٹ کو اکیس پندرہ اور اکیس تیرہ سے ہرا کر کورٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں بھارتی تیر انداز اتانوداس مردوں کے انفرادی تیر اندازی مقابلے میں چینی تائی پی کے کھلاڑی یہ چانگ دانگ کو ہرا کر اگلے راؤن میں پہنچ گئے ہیں ادھر کرکٹ میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی بین الاقامی کرکٹ میچ میں سرلنکا نے بھارت کو چار وکٹ سہرا کر تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر کر لی ہے تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ آج رات کولمبو کے پریم داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ تھی خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں وسیم احمد شکریہ شوانہ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اغباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے وزیراعظم نرند موڈی آج تعلیمی برادری سے خطاب کریں گے جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو شہ سرخی بنایا ہے کہ جوونائل جسٹس بل پر پارلیمنٹ کی مہور ملاپ نے کناٹک میں بسوراج بومائی کی تئیس میں وزیراعظم کی حیثیت سے حلب برداری کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے جس کے ساتھ ہی اغبار نے باکس میں خبر دی ہے کہ وزیراعظم نے دی بومائی کو مبارک بات یا دیورپا کی کام کی ستائش کی روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے افغانستان میں جمہوری حکومت کے لیے ہند امریکہ متفق جبکہ ملاپ نے وزیر خارجہ جیشنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ افغانستان کو منفی اثرات سے آزاد رکھنا ضروری آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی قومی تعلیمی پالیسی این ای بی دو ہزار بیس کی پہلی سالگیرہ پر آج تعلیم کے شعبے کے لیے کئی قلید اقدامات کا آغاز کریں گے وزیراعظم ملک بھر کے تعلیمی پالیسی سازوں طلبہ اور اسعطازہ سے بھی ستاب کریں گے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے نئی ڈلی میں وزیراعظم نرین موڈی سے ملاقات کی امریکہ نے بھارت کے کوویڈ انیس ٹی کا کاری پروگرام کے لیے مزید پچیس ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا وزیراعظم نرین موڈی نے کوویڈ انیس کی صورتحال پر دبادلے خیال کے لیے ویڈیو کانسنسنگ کے ذریعے مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کی ڈیپوزٹ انشورنس اور کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن بل دوہزار اکیس کو کابینا نے منظوری دی بل میں ہر بینک میں خاتے داروں کی جمع بچت کے پانچ لاکھ روپے تک کی زمانہ تھی گنجائش ٹوکیو اولمپک ہاکی میں بھارت نے دیفائی چیمپین ارچنٹینہ کو تین ایک سے ہرایا بیڈمیٹن میں پی بی سندھو کواٹر فائنل میں پہنچی اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا